شاہ رفی الدین صاحب کا اصل جو نام تھا وہ تھا شاہ عبدالوحاب لیکن مشہور ہو گیا وہ شاہ رفی الدین حضی عبدالوحاب صاحب وہ سناتے تھے کہ میرے ہمارے ہندوستان میں ایک لیڈر تھے راجپوتوں کے کمر عبدالوحاب ان کا نام کہتے ہیں میرے والد صاحب جو ہے حضی صاحب بھی راجپوت تھے کہتے ہیں میرے والد صاحب جو ہے ان سے بڑے متازع تھے تو ان کے نام پر میرا نام رکھا تھا کمر عبدالوحاب حضی صاحب کا نام تو جب مجھے پتا چلا کہ شاہ رفی الدین صاحب کا اصل نام شاہ عبدالوحاب تھا تو میں نے حضی صاحب سے کہا میں نے کہا جی نہیں 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 وہ آپ کے اببہ نے ویسے ہی کہیں سے رکھ دیا ہوگا اللہ نے آپ کا نام شاہ عبدالوحاب شاہ رفی الدین کے نام پر رکھوا ہے حضی صاحب ایک اجلے کے اچھا میں نے کہا ہاں حضی صاحب شاہ رفی الدین کا اصل نام شاہ عبدالوحاب تو شاہ عبدالقادر محدش دہلوی رحمت اللہ بن دیکھے ایمان لانا الحمدللہ اس وقت مسلمان جیسے کیسے بھی ہیں لیکن بن دیکھے ایمان کچھ نہ کچھ کسی بھی درجے کا ہے ضرور اللہ کو نہیں دیکھا اللہ پر ہم ایمان رکھتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا رسول پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہی کے نازل ہوتے ہوئے ہم نہیں نہیں دیکھا پھر بھی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں فرشتوں کو دیکھتے ہیں ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں جبریل کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں مکائل کو بھی مانتے ہیں اسرائیل کو بھی مانتے ہیں ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے سارے تو دل لگی کی باتیں بھی کر لیتے ہیں کسی نے کہا کہ جی عبدالوحاب جو ہے نا وہ فرشتہ ہے بھائی عبدالوحاب صاحب کے بارے میں کسی نے آ کر ان کو بزرگوں نے کہا جی عبدالوحاب جو ہے نا بھائی عبدالوحاب صاحب تو بلکل فرشتہ ہے تمہارے ایک بزرگ تھے لاہور کے انہوں نے کہا ہاں فرشتہ ہے لیکن موت کا فرشتہ ہے فرشتہ تو ہے لیکن موت کا فرشتہ ہے جس کو قابو کرتا ہے تو چھوڑتا نہیں ہے موت کا فرشتہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے جس کو پتا ہے کہ اس کو کابو کرنا ہے اس کو چھوڑ کے توڑی جاتا ہے حاجی صاحب کو چھوڑ کے چلا گیا تھا ایک دفع نہیں کئی دفع ایک دفع کا حاجی صاحب سناتے ہیں ایک دفع کا حاجی صاحب سناتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے ہسپتال میں تھے ڈاکٹروں نے جو ڈاکٹر اندر تھے اور انہوں نے کہا حاجی صاحب تو رخصت ہو تو وہ جو ڈریپ سریپ لگایا ہوا تھا وہ سب نکال دیا پٹی بھی باندی یا موٹھے بھی باندی آنکھیں وغیرہ بند کر دی سب چیزیں مشین فلیک ہو گئے سب کچھ ختم ہو گی باہر آ کر خبر دی ساتھیوں کو کہ بھی حاجی صاحب روتے ہوئے اب چلے گا لے جانے کا انتظام ہوگا رکھ کر یا حاجی صاحب کے انتقال سے کوئی حاجی صاحب کے انتقال سے یوں سمجھو کہ تیس پہ انتیس سال پہلے کیا واپیا سنا رہا ہے اٹھارہ مندہ اٹھتیس سال سمجھو اٹھتیس سال پہلے اٹھتیس یا انتالیس سال پہلے یہ ایک دفعہ نہیں یہ حاجی صاحب کئی دفعہ جا چکے تھے فریشتے کئی دفعہ لے گئے دی یہ ایک دفعہ کا میں صرف سنا رہا ہوں تو جب وہ داکٹر نے باہر جا کے خبر دی اب سب رونا دونا شروع ہو گئے اب جب جو ہی داکٹر خبر دے کر پین چار منٹ لگے ہوں گے پانک منٹ ان کو مطلب آہستہ آہستہ اقدم سے خبر دے تو پتہ نہیں اور کئی چلے جائیں حاجی صاحب تو ایسی ہزتی تھے تو وہ جب خبر دے کر اندر آئے تو حاجی صاحب آنکھیں کھولے دیکھ رہے تھے کیا ہو کہ مجھے کیا یہ وہ کیا ہوا کھولو اسے پھر حاجی صاحب نے خود فرمایا کہ وہ جو وقفہ تھا جب بعد میں بتایا نا کہ جی آپ کو تو سب چیزیں ختم ہو گئی تو حاجی صاحب فرمایا کہ ہاں آپ دو فرشتے آئے تھے اور مجھے لے گئے تو میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا مجھے ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا جسم پتہ چل رہا تھا میں نے کہا تم مجھے تم دونوں مجھے کہاں اٹھا کر لیا انہوں نے کہا جنت البقی ہے یہ میرے بلیت کو لے گئے یہ مقالمہ ہو رہا حاجی صاحب تاروں کا کہ یہ جنت البقی ہے تو آج زم نے فرمایا کہ مولانا یاس صاحب مولانا یسف صاحب تو یہاں نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں وہ تو نظام الدین میں انہوں نے کہا تمہارے لئے کیا مشکل ہے تم ان دونوں کو اٹھا کر یہاں لیا میں تو نہیں ہوں یہاں دفن ہوں گا ایک بات فرشتوں سے لڑ رہے ہیں وہاں دوسری بات کہ مکتوم حدیث میں جب یہ بات ہے کہ جو روزانہ ہزار دفعہ دروش شریف پڑھے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دیکھلانا دیا جائے تو تم لوگوں دونوں نے تو مجھے جنت میں میرا ٹھکانہ دکھائے نہیں اور مجھے اٹھا کر لیا ہزار دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ پڑھتے تھے دروش شریف روزانہ ہزاروں دروش شریف کیا ہزاروں ان کے وضائف تھے کہ جس کا ہم صرف سوچ سکتے ہیں کر نہیں سکتے اس کا دسویں حصہ بھی نہیں کر سکتے دسویں کیا میں تو خیال ہے سویں حصہ بھی نہیں کر سکتے تذبیر پڑھ رہے تھے لڑکے سے میں نے کہا ذرا پوچھو پڑھ کیا رہے ہیں اتنی دیر سے ختم کیوں نہیں ہو رہا کب سے لگے ہوئے ہیں رات گزر گئی ہے ابھی رات سے اوپر ہو گئی میں نے کہا ذرا چھپکے سے پیاس آرام سے پوچھنا کیلئے آپ اتنی دیس سے کیا پڑھے جا رہے ہیں کہ میں لگے میں میرا منہ میرا فہیم بیمار ہے نا میرے بارے میں بیمار ہے نا تو اس کے لیے یاہیو پڑھ رہا ہوں تین ہزار دفعہ اپنے منہ کے لیے کہ وہ بیمار رہ رہتا ہے اس کے لیے تین ہزار دفعہ یاہیو پڑھ رہے ہیں کہ تین ہزار دفعہ یاہیو پڑھوں گا تو اس کی بیماری اللہ دور کر دیں گے تو فرشتہوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا بات تو صحیح کہہ رہا چلوے واپس کر کے آتے ہیں فرشتے لے گئے واپس چھوڑ گئے اتنے میں یہ باہر والے اندر گئے تو ہائی ساتھ جاگ رہے ہیں یہ ایک دفعہ کا وقت تو اس کے علاوہ جو اور بھی ہیں پھر اس کی ضرورت نہیں ہے تو جب آخری دفعہ انتقال کے وقت آزان ہو رہی تھی فجر کی اور میں ساری راتی ہوں ٹک ٹکی باندھے لیٹا مشین دیکھ رہا تھا کہ مشین جانا اس کو بلٹ پیشر وہ دیکھنا چاہتا تھا اور نبت نہیں سے ملے گی میں نے فون کیا مولا جمشید صاحب رنگ اللہ علیکہ صاحب زادے مولا جمشید صاحب ان کو فون کیا میں نے کہا جی حاجید صاحب رخصت ہو ان کو فون کر کے میں تمرے میں داخل ہوا تو مشین پھر چلنی شروع ہو گئی جو مشین لگاتے ہیں جس میں سارا بتاتے ہیں میں نے جلدی سے مولا جمشید صاحب کو فون کیا میں نے کہا ابھی کسی کو بتائی ہے گا نہیں کوئی پاتا نہیں ایسا پھر واپس آ جائے اب تک کئی دفعہ تو ہو چکا تھا میں نے کہا بتائیے گا نہیں ابھی کسی کو مشین پھر چلو ابھی میں نے یہ کہا ہی تھا لیکن یہ آخری چراغ بجنے کا جو شولہ تھا وہ تھا یوں ہوا پھر ایسا برخصت مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عمرے سے پیدا کیا لیکن انسانوں کو اللہ جل جلال وآمہ نوالو نے اپنے دست پدرت سے پیدا کیا اس لئے یہ انسان اللہ کو بہت بیارے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کمام مخلوقات کا جو درجہ ہے وہی انسان کا ہے انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہایا کہ میں نے سب سے خوبصورت سانچے میں سب سے خوبصورت دھانچے میں اس انسان کو بنایا ہے سب سے خوبصورت شکل اس انسان کو دے پھر انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے جلال وآمہ نوالو سب سے زیادہ پیار سب سے زیادہ لات سب سے زیادہ چاہ ان لوگوں سے جو جو اللہ کے نبی بھیجے ہوئے پیغمبر ان کی تعلیمات پر چلنے والے تھے اور ان انبیاء علیہ وسلم تو تسلیمات اللہ سب سے زیادہ پیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حضرت صلی اللہ mniej وآمہ نوالو سب سے زیادہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی وہ عامال بتلائے وہ طریقے دیئے کہ جس کو اختیار کرنے والا انسان دنیا اور آخرت کی ساری غلائیاں ساری خیریں ساری غرومیاں سمیٹ لیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں جو اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے وہ اللہ کے ہاں ویسے ہی محکومت میں چلا جاتا ہے جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ اللہ کو مہت زیادہ مہتو اس لئے اس امت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہر موقع کے اعتبار سے عامال دیئے ہیں ہر حال میں اس کو عمل دیا ہے خوشی کی حالت ہو اس کے اعتبار سے عمل ہے غم کی حالت ہے اس کے اعتبار سے عمل ہے بیماری کی حالت ہے اس کے اعتبار سے عمل ہے تنگی کی حالت ہے اس کے اعتبار سے عمل ہے فقر و فاقع کے عمال الگ ہیں خوشحالی اور فرابانی کے عمال الگ ہیں ان عوال کو اختیار کرنے والا ہر موقع کے اعتبار سے وہی سب سے زیادہ کامیاب اور کامران اس لئے ہمارے حاجی عبدالحاب صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مومن پہ جو حال آتا ہے وہ حال اس کی پکڑ کے لئے نہیں بلکہ مومن پہ جو حال آتا ہے وہ حال اس کے طرف کی کیلئے ہوا کرتا ہے جیسے حاجی صاحب حضرت حاجی صاحب مصال دیتے تھے کہ جیسے کسی بچے کا امتحان لیا جاتا ہے تو وہ امتحان اس لئے نہیں لیا جاتا ہے کہ اس کو فیل کیا جاتا ہے وہ امتحان اس لئے لیا جاتا ہے کہ وہ جس کلاس میں ہے اس سے اگلی کلاس میں اس کو ترقی دی جائے جب اگلے درجے میں ترقی دینے کیلئے اس کا امتحان ہوتا ہے پھر امتحان لینے والے کی موشش ہوتی ہے کہ وہ امتحان میں پاس ہی ہو جائے تاکہ اگلے درجے میں اس کی ترقی آسان ہوتی اللہ از اللہ جلالہ ومنوالہ ایمان والوں پر جو انتعان آنات دیکھر آتے ہیں یہ وہ انتعان ہے جس پر ایمان والے کو ترقی دی جاتی ہے اور ایمان والا ترقی پا کر اللہ کے خود کے اتہائی درجے تک مجھنے کی جوشش کرتا ہے اللہ کی محبت کی حلاوت کو سمیٹتا ہے اللہ کے تعلقات کو حاصل کرتا ہے آج ساری دنیا ایک حال سے گزر رہی ہے جس حال میں یہ انسان اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے غیر مسلم اللہ کی پہچان حاصل کر کے ایمان کی دولت سمیٹھ کر جنت کے راستے پہ چل کر جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ سکتے ہیں دوزف کے عذاب سے بچ سکتے ہیں وہ ظلمان توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کے بتلائے ہوئے حکامات پر چل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اختیار کر کے عالی سے عالی جنت نے اپنا ٹھکانہ بنا سکتے ہیں یہ دنیا کی زندگی بہت عارضی ہے وقتی ہے ہر ایک جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم نے فرما رہے ہیں ہر امت کے لئے ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ وقت مقررہ امت کا آ جائے تو پھر ایک لمحے کے لئے ایک گھڑی کے لئے نہ وہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لَيُوَخِرَ اللَّهُ نَفْسَ لِذَا جَعَ 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 اَرَزِیْهُ اس کا وقت مقرر ہے جانے کا اے ہے جب وہ وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پچھے نہیں کرتے اللہ خبیر بیمات آمد اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں خوب کرتے کیا اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسال میں کرتے والے کیا ہیں لیکن مومن مومن اس حال میں بھی خوش رہتا ہے مومن کسی چیز کا خوب اپنے اوپر کاری نہیں ہونے دیتا مومن صرف اللہ کے خوف میں جیتا ہے اور اللہ کے خوف میں مرتا ہے کسی بیماری کے خوف سے نہیں مرتا کسی پریشانی کے خوف سے جان نہیں دیتا کسی تکلیف اور رنج میں اپنے آپ کو نہیں دھولاتا بلکہ آنے والے حال سے نفع اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو بھی حال آیا اس حال میں ہمارے محبوب ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیہی رحمت اللی العالمین سرور کونہیں تاجدار دو عالم محمد مصطفیہ احمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کر کے اپنے رب کو راضی کیا ہم بھی وہ عمل کریں گے اور اپنے رب کو راضی کریں گے ہم بھی شکریہ مومن کی خوشی اس بات کی ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے یہ ایمان معمولی چیز نہیں ہے یہ ایمان وہ چیز ہے کہ ذرہ ایمان مومن جس کے پاس ذرہ ایمان ہے ایسا ایمان جس ایمان کی خوشی اس بات کوئی خبر نہیں کسی نبی کو کسی ولی کو نہیں کسی فرشتے کو نہیں صرف اللہ کی ذات جس اس مومن کے ایمان کے ذرے کو جانتے ہیں اس ذرہ ایمان پر جب اللہ اس کو جزب سے نکالیں گے اس کی سزا کی مدت دری ہوگی اور اس دنیا سے دز بھی بڑی جنت اللہ اسے عطا تھا مومن کے ذرہ ایمان کی قیمت دنیا سے دز بھی بڑی جنت ہے اللہ کا شکر عدا کریں اور خوش رہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی قولت سے ایمان ہمارے پاس ہے اب اس ایمان میں ترفی کرنے کیلئے آمال بکلائیں سب سے اہم عمل نماز ہے کہ اس نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کا خورم حاصل کریں زیادہ سے زیادہ نماز میں لگیں اجتماعی زندگی کے بجائے میں اجتماعی زندگی والے آمال کو اختیار کرنے ہیں اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کے اعتبار سے ہمیں آمال دیئے ہیں ان آمال کو اختیار کرنا اور ان آمال پہ چلنا یہی اس انسان کی کامیابی ہے اور یہی اس انسان کی کامرانی ہے جب یہ انسان اس کامیابی اور کامرانی میں لگتا ہے اور اس کامیابی اور کامرانی کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے تو پھر یہ انسان آخرت کے اعتبار سے اللہ کے ہم وہ مقام پاتا ہے جو صدیقی شہداء اور صالحی اور انبیاء علیہ السلامات اس کی مانکہ دیئے جاتے ہیں اس وقت ساری دنیا ایک ایسی چیز کی خوف میں مطلع ہو گئی جس چیز تو ہم نے دیکھا نہیں ایک خبر سنی ہم نے اور خبر پہ خبر چلی آئی اور تواتل سے خبر چلی آ رہی ہے معلوم نہیں خبر سچی ہے یا جوٹی ہے لیکن اس خبر کے نتیجہ یہ ہے کہ لوگ جانے دے رہے ہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ کیوں جان دے رہے ہو سکتا ہے اس چیز کی وجہ سے جس کا چرچہ ہے جان دے رہے یا ہو سکتا ہے خوف کی وجہ سے جان نکل رہی خبر دینے والا سچا جوتا ہمیں معلوم نہیں مسلم غیر مسلم ہمیں معلوم نہیں لیکن اس خبر پہ یقین کر کے ساری حکومتیں نظام بدل رہی ہیں ترتیب بدل رہے ہیں رہن سہن کا طور طریقہ بدل رہا ہے اور پابندی اور احتیاط پر لیا جا رہا ہے ساری احتیاط اور ساری پابندی کو احتیاط کرنا چاہیے اس لیے کہ سور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب پابندیاں احتیاط متلایا جائے اس پر عمل کرنا کیا جائے حضور نے فرمایا تعود والی جگہ پر نہ جاؤ تعود والی جگہ سے مت نکلو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس جگہ سے تمہیں بیماری لگ جائے گی انسان سے انسان کو بیماری نہیں لگے گی بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے اللہ چاہیں گے تم بیماری آئے گی اللہ چاہیں گے تم اس وضع سے تم مرے گا اللہ نہیں چاہیں گے ساری دنیاں تم بابائیں کسی میں جمع ہو جائیں وہ نہیں مرے گا یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے اپنے ایمان اور عقیدے میں آنچ نہیں آنے دیں اللہ کے حکم سے موت ہے اللہ کے حکم سے جینا ہے